خبر ہے کہ مردم شماری کرنے والی خاتون گھر میں بے تہاشا بچے دیکھ کر پریشان ہو گئے نہیں جو خبر سنائی ہے فاطمہ نے پریشان کیوں ہوگا بچے گھر میں دیکھیں بچے تو رونک ہوتے ہیں گھروں کے کئی باری راتموں تینوے ٹی وی لائی ہے نا کو اسٹر کی کوڑی دی سیڈی اڈیوں دی بریکم 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 بینہ جی ہے کیا ہوا کچھ یوں کہ اسلام آباد کا باقی ہے مردم شماری کے لیے خاتونے گھر میں جاتی ہیں وہاں پر جب وہ جاتی ہیں تو حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر ایک شخص کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بیویاں ہیں اور ان میں سے اٹھارہ اٹھارہ بچے ہیں یعنی کہ کتنے بچے ہو گئے ان ٹوٹل ففٹی فور باقی بات تو ٹھیک ہے میرے لیے شاکنگ پارٹی ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ کیسے ہو سکتے ہیں مطلب کیا ریس لگا کے یا کوئی بیٹ لگا کے بچے پیدا کیے ہیں مردم شباری والوں نے مجھے ایاں کر دیا ایاں کر دیا کہ ایاں کر دیا ایاں کر دیا زیر زبر خود اوپر نیچے کرتے رو تم کم ہی بولتے ہو یہ میری بیوی ہے ان کا نام ہے ریشم دا کیڑا جو میرے پیچھے بیٹھی ہے بیٹھیوں کے اڑ گئی ہو بیٹھی ہے سرتاج یہ اڑ بھی جاتی ہے کمزور ہے کبھی نراز ہو تو پھر بجلی کی تاروں پہ بیٹھ جاتی ہے اس کا نام ہے فرزانہ اوے تاڑی بیوی ہے ہو جی چیز کنڈی تا چڑھا کے مچھی بڑھی دی یہ جو ساتھ میں کڑا ہے نا یہ فرزانہ میں سے میرا بیٹا ہے اور یہ ماں پہ گیا باپ پہ جانے کا اس نے ذرا بھی نہیں سوچ جب یہ دونوں لڑتی تھی نا تو پھر میں نے فیصلہ کر آئے کہ میں اب تیسری شادی کروں تو پھر آپ نے ان سے شادی کی پھر میں نے آسیا سے شادی کی ہے اور جب سے یہ آسیا آئی ہے تو گھر میں سکھ ہے چانتی ہے اب یہ اگر تینوں لڑے گی تو پھر میں شانتی سے شادی کرتا کہیں تو بریک لگائیں آپ کیا ہو گیا گھر میں سکون چاہیے کچھ نہ کچھ تو پلانی انسان کو کرنی چاہیے تو جب ریشم سے شادی ہوگے تو دوسری شادی کی کیا بات؟ میں نے اپنے والدین کی بات مانی اور دوسری؟ دوسری میں نے اپنے دل کی بات یا میں نے محبت کی شادی کی محبت کی یہ شادی کی ہے آپ نے؟ محبت اندھی ہوتی ہے اللہ ماں کے ہی اور میں نے اندا ہو کے اس سے شادی کی آسیہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کھرماو نہیں بتاؤ نا میں نے دیتری جی زالاں او تو پتہ لاگ گئے تو شادی کی نہیں تھے آہا انہیں رشتہ منگے یہ رو جی رہے زالی نے انہیں کو تنگ کی تکھنے کھٹینیاں ہارویلے جتے ہیں نال جیری نوار دی ماں یا تھڈ پائی یہ تو سا کے آکے کیتے جو جہڑا مگ ہے؟ میں نے دل تے راج کی یہ میرے دل پہ راج کرتی ہے اور یہ میرے جگر پہ مزدوری کرتی ہے میں والاں سے ترائی کرنے بولو بولو فرزان تین سال کے بعد بولی ہے یہ ہو جی اور تو بائیاں سالن بعد اپنا اصلی موہ ہوندی ہیں یہ دیکھو آپ کے اس میں گرامی کیا ہے؟ زرخیص سمرو میرا نام ہے زرخیص سمرو کیا لے کر دیتے ہیں پاپا؟ چوکلیٹ اور چوکلیٹ چوکلیٹ شوال ماں یہ میرا بیٹا سائن چوکلیٹ کا اتنا شوکین ہے اتنا شوکین ہے یہ اپنی ماں کے پاؤنگ کی اگلیاں کٹ کے کھا چکے میرے لئے شوکنگ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ تینوں بیویاں اتفاق سے گھر میں رہتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ بچے مطلب کیسے پلاننگ کی ہو گیا؟ اللہ سائن کا کرم ہے میں ایک بابا سائن کی خدمت کرتا تھا میں کیونکہ تنہائی کا شکار تھا اکیلا بھائی اور رشتے دار بھی دور دور میں تھے میں نے کہ بابا میں تنہائوں کو دوا فرما دے تو بابا سائن ایک دن خوش ہو کے مجھے دوا دی کہ جاؤ بیٹا تو اٹھارہ اٹھارہ بچوں کے مو دھوئے گا اب مو تو دور کی بات میں بچے بھی دو رہا ہوں یہ بتا ہے یہ اتنے سارے بچے ہیں آپ کے ان کے تو پیمپرز کے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہوگا یہ گزارہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ جب میں وہ پیمپر والے کی دکان کے پاس پہنچتا ہوں تو پیمپر والا مجھے دیکھ کے بولتا ہے کہ تاجر آ گیا تاجر آ گیا اچھا جب گھر میں سوئے ہوتے ہیں آپ تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں یوں ہی محسوس کرتا ہوں جیسے میں پرمیری سکول کی کلاس میں سوئے ہوں آپ بتائیں اپنے خامند کے بارے میں کچھ کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاو نا بتاو یہ بڑی اچھی لگتاو بتاو نا یہ نظر تشید بتاو نا جب پوچھ رہی ہیں تو بتاو بولو نا جب بینا کہہ رہے ہوں ہمارے پاکستان کی سٹار ہے بولو نا میں آگود بے دیکھو نا بول نہیں رہی دیکھو نا یہ اس کے عداد چیئے شرماتی ہے فرزانہ 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 جی جی زندہ ہو تو بولو نا میں داس رہی ہیں کہ بہت پیار کر دینے بڑے کیرنگ نے کہاں نے فیشل کر آیا ہوں دا کیا کہنے میری کلووی تا پچھو نا بہرے کل تو میں پچھا ہی پہلے بلا دسو چھو تو سے ہندے بہرے پچھو تا ہی میں نلکی میرا دیکھتا اے میرے سر دا تا جے اہاں یہ یہاں تا جوال دھم بلتی ہے ہاں یہ لائے زرہ سر تو کھڑی موڑی دیکھ پہندہ ہے بہنہ مجھے نہیں لگتا کہ ان سے زیادہ بھی کسی کے بچے ہوں گے نہیں آپ کو صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ سب سے زیادہ بیویوں اور سب سے زیادہ بچوں کا ورلڈ ریکارڈ کسی اور صاحب کے پاس ہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے ان کا نام ہے مسٹر زیونا اور ان کی ترٹی نائن وائبز ہیں imagine and 94 کڈز اور اس کے اوپر تیتیس پوتے پوتیاں بھی ہیں it makes a total of 181 تو کیا یہ سب لوگ ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں بالکل ہی کٹھے رہتے ہیں بڑے خوش رہتے ہیں چار منزلہ گھر ہے ان کا and they all are a happy family ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں خواتین نے ہی مجھے پروپوس کیا اور جب انہوں نے مجھے پروپوس کیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ان سے شادیاں کر لی اور ان کا نام Guinness Book of World Record میں بھی ہے بچہ یہ جوائنٹ فائملی سسٹم خوبصورت نہیں ہوتا اب تو خیر بہت کم ہوتا جا رہا ہے جب آپ کی بہت بڑی فائملی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں میں وہ آپ کو help out کرتے ہیں yes it's a beautiful system یہ جوائنٹ توڑ فائملی سسٹم ہے اچھا یہ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جی مجھے لگتا ہے آپ کی پہلی اولاد ہے ہاں پہلی ہے لیکن میں نے ہمت نہیں آرہی میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کے بعد رزلٹ اچھے آنے شروع ہو جائیں یہ سب تو بڑا بچہ ہے سب سے بڑا ہے دوسرے تھے رمٹان چڑھا آنے کے سوٹے ہونے کے پہلے اچھا کوکنگ کی ذمہ داری کس پہ ہے کوکنگ نہیں باجرہ ہوندہ باجرہ کننا بڑا کارچے کوکنگ میں کنی روٹی کاؤن پکائے گا صحیح بات ہے چون بچے چار یہ اٹھاون لوگ ہاں ماف کرے کیایسے منجھ ہوتا ہے کچن میں تو کھانا اس کے ہاتھ کا کھاتا ہوں جب کھانا حضم نہیں ہوتا تو پھر اس کے ہاتھ کا کھاتا ہوں اگر ان تینوں میں جھگڑا ہو جائے نا پھر کیا ہوتا ہے جس علماری میں میری شادی والی شروعانی پڑی ہے میں شروعانی کی طرف بڑھتا ہوں تو یک دم تینوں میں صلاح ہو جاتی جب آپ فیملی میموریز بناتے ہوں گے تو جو گروپ فوٹو ہوتا ہوگا اس میں سارے پورے تو نہیں آتے ہوں گے فوٹوگرافر ہوتا ہے وہ دو تصویریں کھینج کے بعد میں فیملی کو جوڑ دیتا ہے اچھا جب عید آتی ہوگی تو پھر تو بڑا مسئلہ بنتا ہوگا بڑی عید ہی دینی پڑتی ہوگی نہیں میں بچوں کو لائن میں لگاتا ہوں کہ اپنے اپنی باری پہ آؤ اپنے اپنے نمبر بتاؤ اور اپنے اپنی عید لے جاؤ اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے تو 54 بچے ہیں نا تو میں بعد میں جب حساب کتاب کرتا ہوں تو کہ تم نے پاپا کو ٹھگا ہے تو بچے بولتے ہیں ہم نے ٹھگا ہے کہ یہ واری تک برا آگیا اپنے بچے نمبر بتاؤں چلو اپنے باپ کو لے کر آؤ اتی لئے سارے آپ کے بچے ہیں تو بچوں کی سالگیرائیں بغیرہ مناتے ہیں میں تو دیکھو بچے زیادہ ہیں بیوی ہیں تین ہیں میں نے کہا دیکھو اپنے سالگیرہ کا دن بھول جاؤ ایک دن تینوں مل کے قرر کر لو میں بارہ من کا کیگ مغواتا ہوں اور تینوں کو چھرییں دیتا ہوں خود میں محبت یہ بھجا دیتا ہوں اور بعد میں اپنے بچوں کو اوپر چھوڑ دیتا ہوں پانچ منٹ کے بات ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کیک کے اندر پانی پت کی جنگ ہوئی جب مہمان آتے ہوں گے تو ان کے لئے کیا کوئی الگ گھر لیتے ہوں گے میں نے اپنے مہمان کو بھولا ہوا جس نے میری طرف آنا اپنی چار پائی اپنے بستر ساتھ لے کے آئے پائی کی جگہ ہوتی ہے اے جیڈی ہے بھے گم ہے ایک ساتھ سال کے رہا تھا جاوے اپنیاں مکھیاں نال لے کے جاندی بھی پتہ نہیں ہوتے دیاں بین کے نام بین میں روبرو صاحب ایسے اللہ تعالی نے آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا کبھی آپ کو کچھے کے ڈاکووں نے لوٹنے کی کوشش کیا ادھر ہمارے پوری گوٹھ میں اتنا کچھے کے ڈاکو کا دب دبانی جتنا میرا خود کا دب دبائی کیوں آپ کا کیوں دب دبائی کیوں کہ میری بچوں سے ڈر تھے تیرے بچوں دندی بڑھتے تھے مینے سوٹ لے کے دے ہو ابھی میں نے پچھلے سال اس کو سوٹ لے کے دیا ہے پچھلے سال کونسا سوٹ تا جب ابھی تک چل رہا ہے جب یہ چولے کے پاس کھانا بنانے بیٹھتی تھی اس سے آگ پڑ جاتی تھی اے پھر وہ میں نے سوٹ لے کے دیا جو پہن لیتی تھی پھر آگ سے بچ جاتی فری فائر سوٹ نہیں ہوتا فری فائر سوٹ وہ لے کے دیئے تھے اس کو سر تاج میں نے پتہ میں نے بھی سوٹ لیا کے دین ہے پہلا سوٹ زین دے رہے ہیں آپ کیوں تو بھی لڑائی نہیں ہوئی گر میں سیاست کی وجہ سے ہر گر میں لڑائی ہوتی ہے یہ بات تو ہے میاں کدھر ہے بیوی کدھر ہے یہ جو میری بیوی ہے یہ پٹیائی کو پسند کرتی ہے اچھا اور وہ اور یہ نون لیگ کو پسند کرتی ہے اور حالانکہ نون لیگ والے سے پسند نہیں کرتے اور یہ جو پیچھے بیٹی ہوئی ہے یہ پپس پارٹی کو پسند کرتی ہے صرف تو آپ کا گھر میدان جنگ ہوتا ہوگا جب یہاں پہ کوئی دنگا مستی ہوتی ہے اور پٹیائی اور نون لیگ کے لوگ آمنے سامنے آتی ہے تو جو ریشم پھڈا بناتی ہے مجھے بولتی مجھے شیر لاکے دو میں لہور جانے گا میں ایک دو مرتبہ ریشم کی زند پہ شیر کو لے کے بھی آئے ہوں اصلی میں نے بولا دیکھو تم شیر ہو گھبرا ہوگے تو نہیں میری بات مانو گے اس نے بولا سومرو بھائی تو جو بتیز داتوں سے نگا لے گا میں مانے گا مجھے میری شیر نیما کی قسم ہے میں نے کہا شیر کا بچہ ہے ایک زبان پہ ٹکا رہے گا کہتا میں ٹکا رہوں گا جب میں ریشم کو شیر کے سامنے لے کے آیا پھر شیر میرے پاؤں میں گر کے دھاڑے مارنے شروع کر کیوں کہتا میں بھابی کو لیتے جاؤں مگر جو بیماری مجھے لگے گی آپ نہیں جانے ہلو ایبریبڈی اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر ہمارا شو مستیاں miss کر دیا ہے تو آپ جائیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ جو لیٹسٹ اپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں سو گو در اور انجوی مستیاں موسیقی